ہاں تو بھائی لوگ کیسے آپ سب میں ہم سٹر ٹیک اور آگئے نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں کافی ساری ای سپورٹس اور کمپیٹیٹیو ریلیٹڈ نیوز کی بات کریں گے تو یار سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کافی ساری ارگنیزیشنز ایشتہ ایشتہ جو ہیں وہ پاکستان کا روک کر رہے ہیں جس سے ای سپورٹس میں پاکستان میں جو ای سپورٹس ہے اس کو کافی ساری اچھی مواقعیں مل رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو بیٹل آف کلین سیزن فور ہونے لگا پاکستان کا تو اس کا شیڈول آ گیا ہے تو 20 اکٹوبر سے 21 اکٹوبر تک چل رہی ہے ریجسٹریشن تو آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں گا کیسے ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد 5 سے 10 نومبر تک افیشل کالیفائرز ہوں گے اس کے بعد گروپ سٹیجز ہوں گے 11 نومبر سے 15 نومبر تک ہوں گے اس کے بعد سیمی فائنل 16 نومبر سے 20 نومبر تک ہوں گے فائنل جو ہیں وہ 21 نومبر سے 22 نومبر تک ہوں گے اور اس کے بعد جو مطلب وینر سرمنی ہے وہ 23 نومبر کو ہوگی اس کے بعد یہ پروڈکاسٹر ٹیلنٹ کی بات کر رہے تھے مس پٹیٹو علادین اور علی وکٹ جو ہیں وہ اس کو مطلب کاسٹنگ کریں تو آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں جلدی کرو ریجسٹر کرو جو لوگ پوچھ رہے تھے یہ گلچ کیسے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے بگی یا گاڑی والی گاڑی رہے تھے اس کے بعد یہاں سے آپ نے جمپ کر دینا ہے وائٹ ایریا میں جو جو آپ کو دیکھ رہے اور وائٹ ایریا میں جاتے ہی آپ نے اسکالے ایریا میں چلے جانا ہے تو آپ یہ ٹریننگ موڑ میں اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو پیشلی ویڈیو میں میں نے یہی گیمپلے یوز کیا کافی لوگ کمنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ اوپر کیسے آئے تو یہ بتا رہا ہوں تو جا کے بات کر رہے تھے کلین وار کی تو جا کے ریجسٹر کرو سیزن فور مطلب بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے تو جا کر سارے لوگ ریجسٹر کرو مطلب جو بھی چاہتے ہیں اچھی ٹیم ہیں ان کی رکرپیٹیٹیو کھیلنا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا کے علاوہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کافی ارگنیزیشن پاکستان میں آ رہی ہیں یا پھر تو اچھی نیوز ہے پاکستان ای سپورٹس کے لئے یہ بتاتے چلیں آپ کو کنٹریز جو دیکھ رہی ہیں پاکستان بھی ہے تو پاکستان نے انٹرنیشنل ای سپورٹس فیڈریشن جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے نیا ممبر بن گیا پاکستان تو اسی پاکستان کو کافی سارا فائدہ ہونے والا ہے ای سپورٹس میں مطلب ای سپورٹس فیڈریشن جوائن کرنے کے بعد اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پورٹل ای سپورٹ کی تو انہوں نے سی او ڈی کے جو فائنلز ہیں اس میں کالیفائی کر لیا ہے جو انٹرنیشنل ٹورنمنٹ جو ارگنائز کر رہا تھے زینچ لیگز والے تو اس میں پورٹل ای سپورٹس نے فائنل میں کالیفائی کیا انہوں نے مطلب انٹرنیشنل ٹیم کے خلاف کمپیٹ کیا تھا وہ فائنلز کھیلیں گے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں امانگ اس کی امانگ اس کے بارے میں جو پی ای سل ہے اس نے پوسٹ لگائی ہے دی پی ای سل آپ جانتے ہی ہوں گے پی ای سل دوبارہ سے ہونے لگا ہے جتنے کے میچ واپس پہلے رہ گئے تھے تو انہوں نے لکھے تو مطلب امانگ اس کے جو مطلب جو کریکٹرز ہیں ان پر کیپس پنائی ہیں ڈیفرنٹ ٹیمز کی تو نیچے ہیشٹیک پھر سے تیار ہے تو ہم تیار ہیں تو گائز اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پی ای سی کی تو پی ای سی میں آشتہ آشتہ ٹیمز بڑھتی جاری ہیں تو ای ون جو تھی ای ون ای سپورٹس انہوں نے کنفرم کر دی اپنی پارٹی سپیشن جو ہے وہ تی ای سی کے لیے تو جو اب تک کی ٹیم ہے وہ ہے نوائی سپورٹ اس کے بعد باکس گیمنگ اس کے بعد کنگ آف گیمرز فریسٹائل فٹوالیس یونکانز آف لاؤ کلاود نائن لوبز اور ویلڈرز دی مرڈر اور نیٹرس ونس اور وائلڈ کارڈ گیمنگ اور ٹیم عمرہ اور ٹی ون اس کے علاوہ یار ایک نئی نیوز آ رہی ہے کہ کلاود نائن جو ہے وہ ابھی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گے پی ای سی میں تو تین سلوٹس ریمیننگ ہے دو جو ہیں وہ پی ای ایل سیزن تھری سائنگ اور ایک ڈریکٹ انوائٹ تو اس میں بھی چینجنگ ہو سکتی ہیں اس کے بعد یار بات کر لیتے ہیں ٹو فور سیون رضا نے جو بریک لی تھی پی ایم پی ایل کے لیے تو یار انہوں نے ایک ویک ٹو کی بریک لی تھی تو اس کے بارے میں میں پتہ لگا لیا ہے تو جو آئی جن مطلب گیمنگ ہے ٹو فور سیون کے تو انہوں نے کنگریجلیشن آن نکاح تو آئی جی رضا جو ہے ان کا نکاح ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ پی ایم پی ایل کا دوسرا ویک نہیں کھیلیں گے مطلب دیسرا دوبارہ سے کھیلیں گے تو ان کا نکاح ہوا ہے تو کنگریجلیشن تو آئی جی رضا تو یار ٹین ولف نے سٹوری لگائی ہے کہ یار ٹین ولف جو کھیل رہے تھے پرو سکرمت پاکستان میں تو یار ان کے خلاف ہیکرز آگئے تو انہوں نے سٹوری لگائی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ این ایکس ایس والے جو ہیں وہ ہیکر ہیں مطلب خود دیکھ لو ان کو تو انہوں نے چھوٹی سی کلپ دیکھی ہے جس میں وہ مطلب سپارٹ اتنا اچھا کر لیتے ہیں اس کے بعد یار انہوں نے لکھا ہے کہ پلیز بین تیم پرو سکرمت پاکستان اور ٹاپ کلین وار کو مینچن کرتے ہوئے کائے کے این ایکس ایس والے کو بین کر دو جیسے کہ آپ نے کلپ دیکھی ہے تو ویلرنٹ کا میں نے بتایا تھا کہ جذبہ کوئی نہ کوئی نیا ایونٹ وغیرہ کچھ آنے والا ہے تو یار ایونٹ میں یہی ہے کہ ٹونٹی فائف ٹین ٹونٹی ٹونٹی کو ملہب ویلرنٹ کا ٹورنمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے ہے تو یار بہت ایکسائٹنگ ہو گئی ہے ملہب کافی جو ویلرنٹ کھیلتے ہیں تو ان کے لیے کافی اچھی خبر ہے تو ای سپورٹس اور بھی پاکستان میں ارگنیزیشن وغیرہ پاکستان میں آئیں گی تو یار ای سپورٹس آجتا آجتا پاکستان میں گروہ کر رہا ہے تو اور بھی اس طرح کے اچھی نیوز آئیں گی تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو یار چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل ایکن دبانے اس کے علاوہ ای سپورٹس کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے پی ایم پی ایل کے بارے میں تو اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ